دیفنس ملک کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان آرمی کے جتید اور کترناک میزائل یعنی کہ شاہن تری کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کریں گے دوستو شاہن تری پاکستان کے ایک ایسا لانگ رینج میزائل ہے جس کو اگر واگا بارڈر سے لانچ کیا جائے تو یہ میزائل انڈیا کے آخری شہر تک انڈیا کو مکمل نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کو بتا دوں کہ شاہن سیریز کے اب تک تین مختلف رینج رکھنے والے میزائل بنایا جا چکے ہیں جس کا نام شاہن 1 شاہن 2 اور شاہن 3 رکھا گیا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو شاہن 3 میزائل کی رفتار رینج اور اس میں استعمال ہونے والے جدید ٹیکنولوجیز اور اس سے ہونے والے تباہی اور بربادی کے بارے میں بتاؤں نئی شامل ہونے والے دوستو سے نہیتی مدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں ناظرین محترم یاد رہے کہ یہ وہی میزائل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میزائل کی مدد سے پاکستان بھارت کو کچھ منٹوں میں دنیا کنیکشی سے مٹا سکتا ہے یوں کہ اس میزائل کی رینج سے بھارت کا کوئی بھی کونہ بچ نہیں سکتا دوستو شاہن 1 زمین سے زمین تک مار کرنے والا جدید اور سپرسونک میزائل ہے اور یہ میزائل شارٹ ٹو میڈیم رینج کا حامل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرنے کے علاوہ اپنے ساتھ بہت سے دوسرے بلاسٹک میزائل بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس جدید میزائل کے ڈیزائن پاکستان کے مشہور معروف کمپنیز نیسکیم اور انڈی سی یعنی کے نیشنل ڈیفنس کمپلیکس نے مل کر تیار کیا ہے اس میزائل کا نام پاکستانی پہاڑوں پر بسنے والے فالکن کے شاہن کے نام پر رکھا گیا ہے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شاہن سیریز کے میزائل چینہ بیسٹ ہیں یعنی کہ شاہن سیریز کے تمام میزائل چینہ کے میزائلوں کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں شاہن میزائل پروگرام 1995 میں شروع ہوا اور شاہن 1 کو پہلے مرتبہ 15 اپریل 1999 میں ٹیسٹ کیا گیا جس کا تجربہ کامیاب رہا تھا جس کے فوراً بعد 2002 اور 2003 میں پھر سے شاہن 1 کے دو کامیاب دجربے کیے گئے اور 6 مارچ 2003 کو اسے پاک فوج کی حوالے کر دیا گیا شاہن 1 کی رینڈ 750 کلومیٹر ہے جبکہ اس کی لمبائی 12 میٹر اور اس کا ڈائی میٹر 1 میٹر ہے اور یہ اپنے ساتھ 1000 کلو گرام تک نیکلیر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے دوستو اس میزائل کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سالیڈ فیول سے چلتا ہے اور اسے ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانجر سے لانچ کیا جاتا ہے پاکستان نے شاہن 1 کو پاک آرمی کے حوالے کرنے کے فوراً بعد اس کی جدت میں اضافہ کرتے ہو اس کی حد کو بڑھایا اور 900 کلومیٹر تک لے گئی جسے بعد میں شاہن 1 اے کا نام دیا گیا ناظرین اب بات کرتے ہیں شاہن 2 کے بارے میں شاہن 2 نامی میزائل سسٹم بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا میڈیم رین سوپر سونک گائیڈڈ بلاسٹک میزائل ہے شاہن 2 میزائل 2 سٹیج پر مشتمل ہے جون 2017 کے ایک موتات انتازے کے مطابق امریکی کوفی ایجنسی اے ایس اے کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان شاہن 2 میزائل اب تک پچاس زائد کی تعداد میں بنا چکا ہے یہ بات سامنے آنے کی دیر تھی کہ دشمن ملک انڈیا کی نیندیں حرام ہو گئیں اس میزائل سسٹم کو نومبر 2014 میں سٹیجیک پلان نویین کے حوالے کر دیا گیا دوستو شاہن 2 میزائل کی کاس بات یہ ہے کہ یہ میزائل 2 سٹیج پر مشتمل ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شاہن 2 کی رینج پندرہ سو کلومیٹر سے لے کر دو ہزار کلومیٹر تک ہے اس کی لمبائی سیونٹین پوائی میٹر اور اس کا ڈائی میٹر وان پوائی میٹر ہے اور اس شاکار میزائل کا وزن پچیس ہزار کلو گرام ہے یہ میزائل اپنے ساتھ کنونشنل ایکسپلوسیو سٹیجیک نیگلر ویپن کو کیری کر سکتا ہے شاہن 2 میزائل سسٹم میں انرشیل نیوگیشن سسٹم کے علاوہ جی پی ایس سیٹلائز سسٹم کو بھی لگایا گیا ہے اس میزائل کو لانچ کرنے کے لئے ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر استعمال کیا جاتا ہے شاہن 2 اپنے پہلے مرلے میں کھلا میں جاتا ہے جبکہ دوسرے مرلے میں آنکھ جپکنے سے پہلے کھلا سے ہی سیدھا زمین پر جا کر اپنے عدف کو کامیابی سے تباہ کر ڈالتا ہے دوستو آپ باتیں ہیں شاہن 3 کی جانب شاہن 3 پاکستان کا وہ میزائل ہے جس کا نام سنتے ہی انڈین آرمی کو پسیننا آنے لگتا ہے کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنولوجی کا شمار دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنولوجی میں ہوتا ہے شاہن 3 میزائل بھی زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ ایٹمی صلاحیت کا حامل میزائل ہے کوئی دفاع مہرین کا یہ ماننا ہے کہ شاہن 3 اسرائل کو بھی تباہ برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سب سے حیران کون اور اہم بات یہ ہے کہ شاہن 3 دشمن کی ہر طرح کے دفاع سسٹم کو دھوکھا دیتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے عدف پر جا گرتا ہے اور اس سے تباہ برباد کرتے ہوئے اس کا نام سب ایسے سے مٹا کر رکھ دیتا ہے یہ میزائل دو ادھر ٹھوس اندن سے چلنے والے راکٹ بوسٹر پر مشتمل ہوتا ہے پہلا راکٹ بوسٹر شاہن 3 کو کلا تک لے جا کر الگ ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا راکٹ بوسٹر اس میزائل کو کلا سے ہزارہ کلومیٹر دور اپنے دف پر لے جا کر الگ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایٹمی یا روائیتی وارڈ کے اندر لگے چھوٹے راکٹ بوسٹر کی مدد سے اپنا زاویہ درست کر کے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے یاد رہے کہ شاہن 3 میزائل اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتے ہوئے زگزگ کرتا رہتا ہے یعنی یہ میزائل اپنا راستہ تبدیل کرتے ہوئے اپنے عدف کی جانب روان دوارہ رہتا ہے جس کی وجہ سے شاہن 3 دشمن کی ہر طرح کے دفاع سسٹم کو شکیص دینے میں ابھی تک کامیاب ہے اور یہ صلاحیت شاہن 3 میزائل سسٹم کو اپنی جانب آتے ہوئے کسی بھی اینٹی میزائل سسٹم کو کامیابی کے ساتھ دوخہ دیتے ہوئے اپنے عدف کو نشانہ بنانے میں مکمل طور پر مدد کرتی ہے در حقیقت یہی وہ میزائل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پورے انڈیا کو کچھ دیر میں اس دنیا کے رقشے سے مٹا کر رکھ دے گا شاہن 3 کا پہلا کامیاب تجربہ 9 مارش 2015 کو کیا گیا اور اس شاہنوں کے شاہن میزائل کو ائر فوس کے سٹیڈجی کمانڈ میں دے دیا گیا اس میزائل کو نیسکم اور سپارکو نے ملکار ڈیزائن کیا جس کی رینج 2750 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اس میں ملٹی سٹیر سالیڈ فیول راکڈ انجن کو نصب کیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا سالیڈ فیول سسٹم ہے جس میں انرشیل گائیڈنس سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے اس کی رفتار آپ کی سوچ اور آواز کی رفتار سے بھی 18 گناہ زیادہ ہے اور اس میزائل سسٹم کو لانچ کرنے کے لیے پی آئی ایل یعنی پل استعمال کیا جاتا ہے اس میزائل کی رینج رفتار کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلی کو صرف 3 منٹ کے اندر دنیا کی نقشے سے مٹا کر رکھ دے گا اور بھارت کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جو شاہن تری میزائل سسٹم سے بچ سکے یہاں تک کہ بھارتی فوج کے پاس اس کا کوئی بھی توڑ موجود نہیں اس کے علاوہ دوستو شاہن تری کی مدد سے بھارت کے سب سے دور دراز فوجی اڈوں کو بھی صرف اور صرف 15 منٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے شاہن تری میزائل کو بیک وقت نیوکلئر وارہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے جو کہ روائیتی اور غیر روائیتی دونوں ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو حقیقی بات بتاتا چلوں کہ بھارت امریکہ اور روس دونوں سے میزائل ٹیکنالوجی لینے کے باوجود ایک سے بڑھ کر ایک ناکام تجربات کر رہا ہے یہاں تک کہ انڈیا نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے خوبے تجربے کرنے بھی شروع کر دیئے ہیں کیونکہ بھارت نے میڈیا کو بھی کوریج سے روک دیا ہے تا کہ بھارت کی پوری دنیا کے سامنے مزید بیستی نہ ہو سکے لیکن دوسری طرف الحمدللہ پاکستان کا شاہن تری میزائل ہے جس کی رفتار رینج اور باقی چیزوں کو مکمل دور پر پبلیکلی ریلیس نہیں کیا گیا اس لئے ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کا شاہن تری میزائل برے آسمی میزائل ہے جس کی رینج 3500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے مگر افیشلی طور پر اس کی رینج 2750 کلومیٹر بتائی جاتی ہے دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے شاہن کی اصل رینج کلیر کر دی تو پاکستان کو عالمی پابنیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے پاکستان کی معیشیت کو بھی انتہائی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس لئے بھارت کو ایک بار نہیں بلکہ ہزار بار الزام لگانے اور بار بار دمکیاں دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان دمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے اور اگر بھارت خدا نکاستہ حملے میں پیل کرتا ہے تو وہ صرف شاہن تری میزائل کو ہی زیر میں رکھ لے کیونکہ شاہن تری میزائل بھارت تو دور کی بات ہے بلکہ یہ میزائل اسرائیل کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کی پوری علیت رکھتا ہے تو دوستو یہ تھی میری شاہن مزائل پر چھوٹی زی ڈاکومنٹری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ پاکستان کے ان شاہن مزائلوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رہ سے ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا مزید دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے سبسکرائب کر دیں وہ ساتھ موجود بیل ایکن پر بھی قریک کر لیں تو ملتا ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نگے بان